بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ریبیٹ ہونے اس میں میں رفر ہی امین آپ کو ہشامدید کہتی ہوں آج ہم اپنے پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب کے بیان کی کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پیغام پہنچانے والے متحد ادارے کے سربراہ کو ملکی مفاد میں برطرف نہیں کیا یہ نوبت بھی آنی تھی کہ بیٹی کو مقدمات میں گسیٹا گیا اور جنہوں نے یہ روایت شروع کی ہے انہیں یہ سودا مہنگا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ بات ہوگی قومی اسیمبلی اجلاس میں منظور ہونے والی آئینی ترمیم کی اور پارلیمنٹ کے گرمہ گرم آخری اجلاس کے جس میں دو سال بعد عمران حان نے تشریف لا کر پارلیمنٹ کو زینت بخشی اور پروگرام کے آخری حصے میں جائزہ لیں گے سابق وزیراعظم کی جانب سے چیرمن نیب کو بھیجے جانے والے نوٹس کا اب کیا چیرمن نیب ایک عرب کا ہرجانہ ادا کریں گے یا سابق وزیراعظم سے معافی مانگے گے ان موضوعات پر ہم ہم اپنے آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے اور میرے ساتھ شریف کے گفتگو ہیں سینئر تجلیہ کا ڈاکٹر حسین پراچہ صاحب راوک تاہر صاحب اور رزوان برسی صاحب آپ سب کو خوش آمدیت ریپیٹو نیوز میں جی پراچہ صاحب سب سے پہلے میں آپ کی طرف آتی ہوں نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ میری بیٹی کو مقدمات میں گھسیٹا گیا عدالت آنا پڑا جنہوں نے یہ روایت شروع کی ہے ان کو یہ سودا بہت مہنگا پڑے گا ان کا اشارہ کن کی طرف دیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو بات کہتے ہیں وہ دراصل بات خود ان کے اوپر جو ہے لہوٹائی جاتی ہے بات یہ ہے کہ میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ ایک ماہ تحت ادارے کے افسر نے مجھے پیغام پیجا کہ یا مصطفی ہو جاؤ اور یا لمبی چھوٹی پہ چلے جاؤ تو میاں صاحب نے تھنڈے پیٹوں یہ بات کیسے سنی اس وقت تو پوری پارلیمنٹ کے لوگ جو تھے اپوزیشن کے میرا اپوزیشن وہ ان کے ساتھ کھڑی تھی میاں صاحب کو ایک ہی کام کرنا چاہیے تھا کہ وہ جو ہے وہ سیدھا ہاتھ لہراتے ہوئے پارلیمنٹ میں پہنچتے اور پارلیمنٹ سے کہتے کہ جو ہے وہ میرے ساتھ یہ کچھ ہو گیا ہے دراصل وہ میرے ساتھ نہیں ہوا وہ اس پارلیمنٹ کے ساتھ ہوا ہے وہ اس ملک کی ڈیموکریسی کے ساتھ ہوا ہے اور اس کے بعد میاں صاحب وہ خاموشی سے بیٹھ گئے لیکن میاں صاحب اس وجہ سے خاموشی سے بیٹھے رہے کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے درگزر سے کام لیا نہیں یہ تحمل کا موقع نہیں تھا جہاں تحمل کا جہاں درگزر کی بات ہوتی ہے جہاں تحمل کی بات ہوتی ہے وہاں تو میاں صاحب تحمل سے بات نہیں لیتے کام نہیں لیتے میں ادھر ادھر جانے سے بلکل گریز کروں گا اور فوکس رہوں گا اور سیدھی سیدھی اسی موضوع پر بات کروں گا یہاں میاں صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کو پارلیمنٹ میں معاملے کو لاتے اور اس کے بعد اگر پریشر بہت بڑھ جاتا پارلیمنٹ کو آکا ٹینک گھیر لیتے اور پھر تو بس پہ ٹھیک ہے میاں صاحب تو سرخرو ہو جاتے تاریخ کے سامنے بھی جمہوریت کے سامنے بھی اس قوم کے سامنے بھی آج کل میاں صاحب بنے ہوئے ہیں شہنشاہ جذبہ اب جو اب آ کر انہوں نے یہ پہلے اور بڑے کارڈز وہ پلے کر چکے ہیں بڑی جذباتی باتیں کر چکے ہیں جو ان پر الزامات ہیں جن الزامات کی تحقیق کے لیے وہ پارلیمنٹ کے بجائے انہیں لے کر خود عدالت میں آئے جی آئی ٹی کے بننے پر انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اس کے بعد آگے چل کر انہوں نے کہا کہ جی بلکو ٹھیک ہے یہ جو بھی جی آئی ٹی ہے ہم اس کو جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ قبول کرتے ہیں پر آچھا صاحب لیکن انہوں نے یہ کیوں کہا کہ میری بیٹی کو مقدمہ میں گھسیٹا گیا رہے ہیں وہ ہی میں اسی آخری بات بینظیر بھٹو صاحبہ کو بھی تو بچوں سمیت گھسیٹا گیا تھا نا مقدمہ میں یہ تو میاں صاحب کو یہ سوال خود ان سے میں اسی طرف آ رہا تھا آپ نے تو میرا کام آسان کر دیا کہ یعنی یہ کہ آپ یہ سارا کچھ کرتے رہے ہیں آپ بینظیر بھٹو کے ساتھ یہ کرتے رہے ہیں وہ عدالت میں آتی رہی ہیں وہ پیشیاں بھکتی رہی ہیں آج آپ کے دل میں وہ سلفکار علی بھٹو کا بھی درد جاگہ ہے اور بینظیر بات یہ ہے کہ آپ کی بیٹی گھر خاموشی سے بیٹی رہتی وہ کوئی بیان نہ دیتی انہوں نے سنا بچہ کو بیان دیا کہ میری تو ایک پیسے کی ایک پائی کی جائداد نہ پاکستان میں ہے نہ وہاں ہیں اب وہاں بھی ثابت ہو گئی ہے یہاں بھی ثابت ہو جائے گی اس کا ایک قانونی طریقے سے آنڈریبل طریقے سے اس کا خود آپ اس کا سامنا کریں اب آپ اتنی پیشیاں بھگتے رہے ہیں اس میں جذبات کو آپ ہوا دیتے رہے ہیں روزانہ وہ بھی آپ بھی جذباتی تقاریر کرتے رہے ہیں آپ کی سابزادی مریم نواز بھی کرتی رہی ہیں اب آ کر آپ کو یاد آیا کہ بیٹی کے خلاف مقدمات اگر ایسی بات تھی تو آپ بیٹی سے یہی کہتے کہ بیٹی آپ کا کوئی کام نہیں ہے میں جانوں اور میرے مقدمات اب تو وہ ایک سیسی فگر ہیں ان کے بارے میں کوئی بھی ملک کا ادارہ انہیں طلب کر سکتا ہے لیکن روزانہ میرا قویسٹن یہی تھا کہ اگر نواز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی کو گزیٹا گیا ہے اور جس نے گزیٹا ہے اس کو عبرتناک سزا دوں گا یہ ایک وارننگ تھی کہ ان کو یہ سودا بہت مہنگا پڑے گا یہ اشارہ کس کی طرف تھا ہر روز گھیر گھار کے ایک بات کہتے ہیں کہ نواز شریف نے جی آئی ٹی کا خیر مقدم کیا تھا اور میں ہمیشہ یہ وضاحت کرتا ہوں اور کر کر کے تھک گیا ہوں کہ انہوں نے جی آئی ٹی کی تشکیل کے فیصلے کا خیر مقدم کیا تھا اس کے بعد جی آئی ٹی جسرا بنی وارس ایپ کارز ہیرو کا انتخاب اور اس سارے معاملات اس سے انہوں نے اختلاف کیا اور اس کے باوجود بھی جی آئی ٹی کے سامن اس لئے پیش ہوتے رہے کہ بارحال کوڈ نے ایک فیصلہ کیا ہے تو انہیں اس کی پابندی کرنی چاہیے باقی رہ گا جی بینظیر کی مظلومیت تو میں یہ یاد دیرانا چاہتا ہوں کہ بینظیر کے خلاف پہلے دور کے مقدمات جو تھے وہ جناب غلام ساخہ صاحب نے بنایا تھے جو بابا اسٹیبلشمنٹ کلواتے تھے اور ان کے ساتھ ابوری وزیراعظم جناب غلام اسفہ جتوئی تھے اور غلام ساخہ کو تو نواز شیر سے پہلے دور میں چڑی اس بات پہ تھی کہ وہ بینظیر کو زرداری کو غیر ضروری مرات کیوں دے رہے ہیں حالانکہ وہ کرپشن کے ارزام میں ملوث ہے بینظیر کے خلاف دوسرے دور کے مقدمات جو ہیں وہ خود ان کے بھائی جان صدر فاروق الغاری نے بنائے جب ملک مرائی خالد صاحب جو تھے وہ ابوری وزیراعظم تھے نواز شیر کے دور میں انہیں کنٹینو ضرور کیا گیا لیکن اس کے ساتھ نواز شیر نے یہ بھی کیا کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ کوئی فیصلہ آ رہا ہے تو بینظیر جو تیونی کے دور میں خاموشی سے جنابتن ہوگی نواز شیر کے دور میں مشرف تو ابھی نہیں آیا تھا باقی نواز شیر صاحب جو ہے ان کے غلاب یہ مقدمات پہلی بار نہیں بنے ہیں بینظیر کے پہلے دور میں اتفاق فورنڈری کو تباہ کرنے کے لئے جناتھن جہاز روکا گیا اور کئی طریقے اختیار کیے گئے لیکن چونکہ پہلے دور کی بینظیر حکومت کمزور تھی پنجاب میں ان کی حکومت نہیں تھی پیپلز پارٹی کی دوسرے دور میں وہ زیادہ طاقت کے ساتھ آئے اس کے بعد تو نواز شیر کے والد کو گرفتار کیا گیا بزرگ آدمی کو شہباز شیف کو گرفتار کیا گیا اڈیالہ جیل میں ڈال دیا گیا جب وہ لندن سے آئے تھے حراج کرا کے حمزہ شہباز کو جیل میں ڈال دیا گیا اڈیالہ جیل میں یہ سارے معاملات ہوئے اور اس کے بعد مشرف دور میں بھی مقدمات بنیں لیکن ڈکٹیٹر کی اس بات کو دازرور دینی چاہیے کہ جب ایک میٹنگ میں ڈیٹروپ ساتھ ایک میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ میرے ہوتے ہوئے دونوں واپس نہیں آسکتے اور بے نظیر تو ایک سیکیورٹی رسک ہے تو جب کسی نے پوچھا اور نواز شریف تو ڈکٹیٹر مشرف نے کہا کہ نہیں وہ میرا دشمن نمبر ایک ہے نواز شریف میرا دشمن نمبر ایک ہے لیکن وہ سیکیورٹی رسک نہیں ہے باقی میاں صاحب نے کہا کہ بیٹی کے خلاف مقدمات بنایا جا رہے ہیں تو باقی بیٹی اب ماشاءاللہ پولٹکس میں آئے ہیں کوئی بات نہیں مقدمات بڑھ رہے ہیں میاں صاحب جس جنت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ انہوں نے سبوٹیال کو قبول کیا ہے وہ تو ذہنی طور پر وہ بھی ان کی بیٹی بھی اس بات کے لیے تیار ہے باپ اور بیٹی جو ہے وہ دونوں جیل میں جائیں گے اور اس آدمائے سے بھی گزر جائیں گے لیکن وہ پھر بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی پوچھے گا کہ میری بیٹی کا قصور کیا ہے جی رزی صاحب شاید اس لیے پوچھ رہے ہیں کیونکہ مریم کا جو براہ راست اس میں نام نہیں ہے میں اپنے دوست کے اطلاع کے لیے ایرز کر دوں کہ مریم کی جائداد شاید واتس ایپ کے اوپر جا سیوشل میڈیا کے اوپر تو بن گئی ہو جہاں پر ٹرولنگ ہوتی ہے سارا دن اور جھوٹ بکا جاتا ہے لیکن نہ لندن میں اور نہ پاکستان میں ابھی تک کوئی جائداد ان کی ثابت نہیں ہو سکی اور وہ اپنی جگہ پر سٹینڈ کرتا ہے ان کا یہ فکرہ جو ہے دیکھیں مجھے نہیں لگتا میاں نواز شریف جو ہیں وہ میں اب باتا ہوں آپ کے سوال کے جواب کی طرف مجھے نہیں لگتا میاں نواز شریف جو ہیں ان کے اندر اس طرح کی کوئی سینس پرویل کرتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی توہین کرنے والوں کے خلاف کوئی لیں گے بلکہ ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ جس شخص نے کلسوم نواز صاحبہ کی گاڑی کو ہوا میں محلق رکھا برگیڈی عجاز شاہ اس کا بھانجہ جو تھا ڈاکٹر مجاہد کامران اس کو مشرف نے بطور خاص خصوصی کام کے لیے خاص طور پر وہ ڈگریوں کا جب ایشو نہیں ہوا تھا جو ڈگری کے بغیر برنا ناہل ہو جاتا تھا اس اسائنمنٹ کے ساتھ وائس چانسلر لگایا پنجاب انیورٹی کا اور یہ بات خاک صاحب نے میاں نواز شریف کے براہ راست مو پہ بیٹھ کے گوش گزار فرمائی کہ یہ وہ شخص ہے اور میاں نواز شریف کے دورے حکومت میں اس شخص کو نہ صرف کہ برگرار رکھا گیا بلکہ ایکسٹینشن دی گئی اگر غیرت کی کوئی رمک موجود ہوتی اور اس طرح کی کوئی سنس ان کے اندر موجود ہوتی کہ وہ اپنے خاندان کی خواتین کی بیزتی کا بدلہ لیں گے تو وہ اس وقت ڈاکٹر نجاز شاہ کو بلکہ ڈاکٹر جاہ شاہ جو تھے وہ نون لیگ کی ٹکٹ کے امیدوار بن گئے بھئی ہے دوزار تیرہ دوزار آٹ کے لیکشن میں یا دوزار تیرہ کے لیکشن میں اس پہ خاک سار نے بہت زیادہ کولم لکھے رولا ڈالا سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ آپ کیا کرنے لگے اس لیے ان کے اندر یہ سینس نہیں ہے جس ڈی ایس پی نے میاں شریف صاحب کو گرفتار کیا وہ پنجاب حکومت سے پورے عزادات لے کے ڈیٹائر ہوا وہ آفسر کوئی انہوں نے انتقامی کاروائی نہیں کی اس لیے آپ یہ نہ کہیے کہ وہ کسی کے خلاف کوئی انتقامی کاروائی کریں گے یا کوئی وہ اس طرح کی حرکت کریں گے ہاں اب آ جائیے اس کی طرح دیکھئے وہ ایک باپ ہیں اور باپ اور بیٹی کی جو محبت ہے وہ ہم بین کے مسلم انہیرٹ کرتے ہیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ان کی محبت تھی ہم اس کو دیکھتے ہیں پوری اگر ہم پوری مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں اسی لیے ہمارے ہاں باپ اور بیٹی کی جو محبت ہوتی ہے وہ ایگزیمپلری ہوتی ہے باپ اور بیٹے کا وہ رشتانی ہوتا ماں اور بیٹے کی محبت جو ہوتی ہے وہ ایک اپنی جگہ پہ ہوتی ہے سو میرا خیال ہے کہ وہ جو ایک ہمارا ترڈیشنلی ایگزسٹ کرتا ہے اس کے تحت جو شفقت پدری ہے اس نے جوش مارا ہے اور انہیں اس بات کا دکھ ہوا ہے کہ ان کی بیٹی کا نام پورے اس کذیہ کے اندر نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ پرائیم نسٹر ہاؤس میں مقیم تھی یا ماں سوائے اس کے کہ جب اس کے بات کو ناہل کیا گیا اس نے بیانات جاری کی ہیں اس کے علاوہ اور جو اس کا حق تھا بینگے بینگے ووٹر بھی اس کا حق تھا کہ وہ اس طرح کا کوئی بیان دیتی لیکن میرا نہیں خیال کہ میاں صاحب کسی کے خلاف کوئی ایکشن لیں دیں ٹھیک ہے پراچہ صاحب آپ جی آئی ٹی کا بہت ذکر کر رہے ہیں آپ جی آئی ٹی کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ دس جلدوں پر مشتمل یہ ایک خودساختہ ریپورٹ ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ سابق وزیر عظم نواز شریف صاحب اور مریم نواز اس ریپورٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں کس پر مشتمل ہے میں آپ کی بات نہیں سمجھا دس جلدوں پر مشتمل خودساختہ ریپورٹ ہے یہ کہا جا رہا ہے یعنی خودساختہ کیا ساری دنیا کے سامنے وہ جی آئی ٹی والوں نے رات دن بھاگ دوڑ کی اور اس بھاگ دوڑ کے بعد اور واجد زیاد صاحب کی شہرت آپ یعنی کسی بھی محکمے سے اور کسی بھی طرح سے جج کر لیں کہ وہ کس طرح کے آفیسر رہے ہیں اور پھر سپریم کورٹ نے ان کو باقاعدہ سراہا کہ انہوں نے بڑی محنت سے یہ کام کیا ہے تو چیلنج جہاں تک چیلنج کرنے کا تعلق ہے میاں نواز شریف صاحب جو ان کا دل چاہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں تو بے شک اس کو بھی جی آئی ٹی کی اس رپورٹ کو بھی چیلنج کر دیں ملکی عدالتوں کو بھی چیلنج کر دیں لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ کچھ کریں تو صحیح یعنی یہ کہ اس کے بعد وہ اصل بات کا تو جواب دیتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ چیلنج کر سکتے ہیں اور وہ کریں اب یہ کریں آپ کا یہ خیال ہے میرا یہ خیال ہے کہ وہ اگر دیکھیں کہ اگر وہ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں عدالتوں کو مانتا ہوں ایک طرف ستر حاضریاں دیتے ہیں کہ میں نیب کو مانتا ہوں لیکن اپیل کرنے کی تو ہر ایک کو نہیں اپیل تو یہی ہوگی کہ جب فیصلہ آئے گا فیصلے کے خلاف اپیل کریں لیکن اس وقت تو ان کا سارا زور وہ اس بات پر ہے لیکن پراجہ صاحب جس چیز کے متعلق وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کے متعلق تو وہ بولیں گے نا اس کے متعلق تو وہ کوئی نہ کوئی کاروائی کریں گے ضرور کاروائی کریں لیکن جب وہ اس کاروائی میں شامل ہیں اور اپنا جواب ریکارڈ کروا چکے ہیں اب مریم نواز صاحبہ کے جواب کی باری آئی ہے وہ بھی اپنا بیان صفائی دے رہی ہیں وہ دیں اور اس کے بعد اگرچہ جی آئی ٹی کو اگر جی آئی ٹی کو چیلنج کرنے کا وقت تھا تو وہ اس وقت تھا کہ جب وہ جی آئی ٹی بنی تھی انہیں پتا تھا کہ یہ کون لوگ ہیں اور وہ ساری ریزرویشنز جو راوف طاہر صاحب فرما رہے تھے وہ اس وقت سامنے آ چکی تھی راوف صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ وہ چیلنج کر سکتے ہیں انہیں کرنا چاہیے کیونکہ پتا تھا آپ جب کسی کے خلاف مقدمہ شروع ہوتا ہے درجہ بدرجہ چیزیں ہوتی ہیں وہ چیلنج بھی کرتے ہیں اور اس سماعت میں اور کاروائی میں شریک بھی ہوتے ہیں اس کے بعد پر اگلی اپیل میں بھی جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی عدادی کاروائی میں شریک انہیں کہ یہ مطلب ہے کہ وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ساری کاروائی درست ہو رہی ہے ورنہ تو لوگ پر اپیل میں نہ جائیں اور ججوں پر اترازات بھی کرتے ہیں فریقہ مقدمہ کے نہیں مجھے اس سے انصاف کی توقع نہیں ہے اور کھڑے ہوکے کرتے ہیں اور جج چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ ٹھیک ایک دوسرا جا 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 ہے جو اس کیس کا فیصلہ کرے پاکی جنابی علی اس میں تو کوئی شاکر نہیں بڑی محنت کی میرے بھائی نے کہا کہ جی آئیڈ نے بہت محنت کی دس والیوم تیار کیے اور دو مہینے میں تیار کیے کتنے عرصے میں تو ہم جا سے لوگ پروف نہیں پڑ سکتے اتنی والیوم کا لیکن کچھ پتا یہ چلا کہ چالیس اور لوگ بھی تو جو پسک پڑتا پناہ صاحب آپ بھی روز ذکر کرتے ہیں نہیں آپ بھی روز ذکر کرتے ہیں اگر ایک جھوٹ روز بولا جائے گا تو اس کے تردید بھی روز ہوگی اگر غلط بیانی روز ہوگی تو صحیح بیانی بھی روز کی جائے گی تاکہ کارعین اور ناظرین جو ان کو سامنے دونوں پہلو بازے رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا باقی ریجی چالیس کچھ اور لوگ بھی تھے باجہ زیہ صاحب کی امانت دیانت کی بات میں نے پرسو پرلے روز بھی کہی تھی کہ یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے نماز شریف کے خلاف تحقیقات کے لیے لندن میں اس نام لہاد پھر اسرار کرتا ہوں سو کارڈ نام لہاد فرم کی خدمات حاصل کی کوئی ساٹھ لاکھ پاکستان روپے کے عبض جس کے مالک ان کے کزن تھے اور وہ فرم جو تھی سو کارڈ وہ دو افراد پر مشورت تھی ایک اس کزن پر ایک سکری پر کوئی اس کا عملہ نہیں تھا کوئی دفتر نہیں تھا اور جس دفتر کا اڈرس دیا گیا تھا اس پر پچاس اور فرموں کے اڈرس بھی تھے یہ تو ان کی امانت دیانتی باقی جب یہ دس والیون پیش کی گئیں تو خود سپریم کورڈ نے یہ بات کہی اور ریکڈ ہے میرا بھائی کہے گا میں روز یہ بات کہتا ہوں اس لیے کہ جب ذکر ہوتا ہے تو روز ایک بات کرنا پڑتی ہے آپ اس دور کے انگریزی اردو اخبارات اٹھا کے دیکھ لیں سب ہی کی ہر لائن تھی کہ اس جی آئی ٹی کی یہ ریپورڈ نہیں بتاتی کہ نواز شریف نے اقتدار میں آکے ناجائز مالی مفادہ سمیٹھے ٹھیک ہے اب رزی صاحب جس طرح رعوف صاحب نے کہا کہ غلط بیانی اگر روز ہوتی رہے گی تو روز اس کی تردید بھی ہوتی رہے گی آپ اس سلسلے کو نیپ کی طرف اگر لے کے چلتے ہیں تو نواز شریف صاحب نے آج ایک قانونی نوٹس بھیجوایا ہے نیپ کے سربراہ کو اور یہ کہا ہے کہ یا تو معافی مانگ لیں یا ایک عرب روپے کا حرجانہ ادا کریں میرا خیال ہے دونوں کام انہوں نے کہے ہیں کہ معافی بھی مانگی اور ایک عرب کا حرجانہ بھی ادا کریں اور اگر وہ دونوں ہی نہیں کرتے تو ہم آپ کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے یہ کسی کے خلاف بھی قانونی کاروائی کرنے کا ابتدائیہ ہوتا ہے کیونکہ عدالت کہتی ہے کہ آپ نے اسے کہا کہ تمہیں اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو اس لیے یہ پورا کیا ہے پندرہ دن بعد وہ کیس کریں گے لیکن میں اسے ہٹ کے کہ آپ کو ایک اور بات نہ بتا دوں دیکھئے درزانہ میرے بھائی جو ہیں وہ جے آئی ٹی کی تعریف کرتے ہیں اور درزانہ یہ چالیس فرشتوں کا ذکر کرتے ہیں جن کا نام عدالت نے کہا نہیں لیا جا سکتا ان کا ایسے عدالے سے تعلق ہے اس لیے ہم نام نہیں لیتے لیکن ابھی عدالت کے ساتھ یہ ہماری عدالتیں وہ عدالتیں ہیں جو کہ پاکسن سٹیل میل کی پرائیوٹائزیشن ریورس کرتی ہیں جو سٹیل میل ہم تقریباً مفت میں دے رہے تھے اور آج کے دن میں ایک سو چھاسی عرب روپے کا خسارہ کھا کے اس مل کا اور کچھ نہیں کر سکے یہ عدالتیں وہ عدالتیں ہیں جو کارکے کا جو آتا ہے یہاں پہ فلوٹنگ بجلی گھر وہ بجلی بنانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس کو واپس بھیج رہتی ہیں وائنڈ اپ کر کے وہ غلط تھا صحیح تھا لیکن اس کے بعد ہمیں عربوں روپےہ جو ہے وہ ترکی کی حکومت کو نہ صرف کہ تاوان میں دینا پڑتا ہے بلکہ ترکی کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں ہاں اسی طرح یہ بات بڑی لمبی چلی جائے گی لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری یہ ایک عرب روپےہ ان کے اوپر پڑے یا نہ پڑے ان کے اوپر جو دوسرا پڑنے لگا ہے کیونکہ خبریں دو مخلف ہیں ایک جگہ پہ ستر کروڑہ ایک جگہ پہ ستر عرب روپے کا حرجانہ کیا ہے برطانیہ کی ایک فرم انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جی آئی ٹی کی رپورٹ تو لکھی ہم نے اور انہوں نے ہمارے ساتھ افضانہ تہہ کیا تھا اور وہ افضانہ انہوں نے دیا نہیں ہے اور انہوں نے یہ یہ جو مہنہ یہ والا مقدمہ یہ کرنا ہے برطانیہ کی کوٹ میں اور کاپی اس کی انہیں چاہیے پاکستان کی کوٹ کے اندر جہاں پہ لطیف خوصہ صاحب جو ہیں جو پیپلز پارلٹی کے بڑے معروف پنجاب کے گورنر بھی نہیں آپ کو یاد ہوگا انہوں نے پاکستان اس عدالت میں کیس کیا ہے جو یہ کیس سن رہی ہے انہوں نے کہا میرے کلائنٹ کو یہ کاپی چاہیے اور کاپی اس مقصد کے لیے چاہیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے لکھی ہے یہ ساری رپورٹ اور میری کمپنی نے لکھی ہے اور دن رات کر کے ایک لکھی ہے یہ باقی جو اوبر ٹائم کلیم کر گئے ہیں ڈیپورٹیشن کے اوپر آئے ہوئے یہ سارے جھوڑ بولتے ہیں اور میں ساٹھ ہرب یا ساٹھ ساٹھ کروڑ whichever the amount is اس کا کلیم کرنے لگاؤں میرا خیال یہ ہے کہ نواز شریف کے نوٹس سے زیادہ امپورٹنٹ اور زیادہ وائٹل یہ ہے کیونکہ وہاں پہ کوئی وٹس ایپ کے اوپر جاج بہتلا نہیں دیتے وہاں پہ جاج جو ہیں وہاں اپنا مائنڈ اپلائے کرتے ہیں اور وہاں پہ یہ اضالہ حرفی حصیت جو ہے اس کے کیسز بھی بہت جلدی ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں اور ڈیمیجز کے سوٹ تو وہاں کی اضالت ایسے سیٹل کرتی ہے اس لیے وہ پاکستانی اضالتیں نہیں ہیں میرا خیال ہے اس کی زیادہ فکر کی جانی چاہیے یہ نواز شریف جیسے کیسز تو لاکھوں ان اضالتوں میں پڑھے ہوئے ہیں اور سترہ اٹھارہ لاکھ کیس ہماری اضالتوں میں پڑھا ہوا ہے اور اس لیے اس کی فکر نہ کریں آپ ان کی فکر کریں یہاں پر وقت ہو چکا ہے ایک بریک کا ملتے ہیں اس بریک کے بعد موسیقی بلکم بیٹھ ناظرین بات چل رہی تھی یہاں پہ جے آئی ٹی کی اس کے بعد نواز شریف کے بیان کی پھر مریم نواز نے جو ایون فیلڈ ریفرنس میں بیان ریکورڈ کر آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیول ملٹری جھگڑے کا جے آئی ٹی پر اثر پڑا پر آجہ صاحب کیا وجہ ہے کہ مخالف آنے والے فیصلے کی ذمہ دار ملٹری کی عادت کو ہی ٹھہرایا جاتا ہے یہ دیکھئے کہ کتنے یہ افسوس کی بات ہے کہ جو سوال کیا جا رہا ہے آپ اس کا جواب نہیں دے رہے اور یہ ان کی ایک تہشدہ سٹریٹیجی ہے کہ ہم نے کسی سوال کا ٹو دا پوائنٹ جواب نہیں دینا کوئی چیز کمٹ نہیں کرنی کچھ یہ نہیں بتانا کہ یہ منی ٹریل کہاں سے آئی کیسے پیسے گئے کدھر سے آئے اور پھر یہ بات انہوں نے دورائی میاں نواز شریف صاحب نے کہ پہلے پیسے وہ ہم اپنے والدے گرامی سے لیتے تھے ان کے پاس سارے خوزانے کی کنجیاں تھی اور وہ تو اب اس دنیا میں نہیں ہیں آپ نے جو سوال کرنا تھا وہ تو آپ ان سے کریں اور دوسرا سوال آپ کریں میرے بیٹوں سے وہ سب کی ہر چیز کے مالک ہیں اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر ساللہ بات یہ ہے کہ یہ اس طرح سے اپنے اداروں کے بارے میں یہ بات کرنا بہتی نامناسب بات ہے آپ نے خود پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں عدالت میں قدمہ لے جا رہا ہوں مجھے عدالتوں پر یقین ہے ابھی میرے بھائی رزوان رزی صاحب کہہ رہے تھے اور یہ بات بھی کوئی یعنی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی ہر چیز جو اکروایتی طریقہ ہے وہ جی پاکستان میں تو ایسے ہوتا ہے ایسی بات ہرگز نہیں ہے پاکستانی عدالتوں کے جو فیصلے آئے ہیں میں نے یہ چند روز پہلے یہ بات ایس ایس زفر صاحب سے سنی ہے جو عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جس میں انسان ہرگز نہ بناوٹ کرتا ہے نہ سجاوٹ سے کام لیتا نہ جھوٹ بولتا ہے انہوں نے کہا کہ تقریبا نوے فیصد سے زیادہ پاکستانی عدالتوں کی پرفارمنس بہت بہترین رہی ہے جسٹس ایم آر قیانی بھی یہاں تھے سج کی بات کرتے تھے اور بھی بشمار ججز ایسے ہیں تو اس وجہ سے یہ نہیں کہنا چاہیی پاکستانی عدالتوں میں یہاں پر اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں وہ بعض یورپ میں بھی نہیں ہیں امریکہ میں بھی نہیں تو اس وجہ سے یہ بات بلکل نامناسب ہے کہ آپ فوج کو یا عدالتوں کو آپ سب سے پہلے اپنے دامن پر لگے ہوئے جو داغ اور دبے ہیں ان کے بارے میں آپ بتائیں جب آپ کا دامن بلکل جو ہے وہ صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین ہوگا آپ عوام کے پاس جائیں میہ نواز شریف صاحب سے عدالت نے ایک ایک سیکنڈ کی مجھے کہ ایک جو آدمی جس نے سچ بولنا ہے سچ کے سوا کچھ نہیں بولنا جھوٹ نہیں بولنا وہ اس کو تو چاہیے تھا کہ ہاں میں بلکل علیل اعلان حلف پر بیان دوں گا جو بغیر حلف کے بھی ہے ادالت میں تو حلف کے بغیر بیان نہیں ہو سکتا نہیں لیکن یہاں یہاں پوچھا تھا یہ آپ تصدیق کریں یہ تصدیق نہیں یہ بات اتضاز احسن نے کہی سر پاکستان یعنی آپ افراد پر نہ جائیں اس بات کی تحقیق کر لیتے ہیں نہیں اگر پر سیجر سارا سال عدالتی صحافت کرنے کے بعد آسے یہ نیب کے قانون کہ عدالت کے اندر کوئی بیان حلف کے بغیر نہیں ہوتا اس بات کی تحقیق کر لیں گے تو میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور جو ہے وہ ساری معلومات کی بھی اصلاح ہو جائے تو گزارش یہ ہے کہ بات اس کے بعد پھر آپ آئیں آپ جو ہے وہ پھر اس کے بعد قوم سے معافی مانگیں اس کے بعد جمہوریت سے معافی مانگیں اور ایک غلط طریقے سے سیاست میں انٹر ہونے اقتدار پر کابض ہونے اس پر جو ہے وہ ازار ندامت کریں مازد کریں اس کے بعد پھر آپ جس پر دل چاہے آپ اس پر تنقید کریں ٹھیک ہے تنقید کریں گے لیکن تنقید رحف صاحب یہ بھی کہی گئی ہے کہ سیول ملٹری جھگڑے کا جی آئی ٹی پر اثر پڑھا چلی پڑھا ہوگا جی اس میں کیا شک ہے پڑھا ہوگا باقی اثر میں میرا خیال یہ تھا کہ ہمیں یا تو آپ جسٹس کار نیلی مرہوم کی کوئی گواہی لے آتے اتزاز آسن کی گواہی بھی کوئی موزز اور موقع گواہی سمجھی جا سکتی ہے اسم زفر صاحب مجھے افسوس ہے جی انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز پاکستان کے پہلے ڈکٹیٹر کی نوکری سے کیا اور جس عمر کا یہ حوالہ دے رہے ہے جب انسان اللہ کرتا ہے درویش ہو جاتا ہے ولایت کے مقام پر فائد ہو جاتا ہے الحمدللہ قدرت نے یہ ازاز بخشا کہ عمر کے اس حصے میں وہ پاکستان کے چوتھے ڈکٹیٹر کی نوکری کر رہے تھے ڈکٹیٹر شوقیں چلا جاتا تھا میرا بھی یہی خیال ہے کہ حلف کے بغیر عدالت بیان نہیں ریکارڈ کرتی ایک بات میں یاد رانا چاہتا ہوں کہ جب ڈکٹیٹر مشرف کو نکال لے مواہدہ اسلام آباد ہو رہا تھا مواہدہ بھور بن کے بعد جب مواہد اسلام آباد ہو رہا تھا آگست دو ہزار آٹھ میں ابھی ڈکٹیٹر ایوان صلی اللہ بیٹھا تھا تو اس میں یہ تیپ آیا کہ مشرف کی رخصتی کے چوبیس گھینڈے کے جج بہار کر دی جائیں گے یہ اس مواہدہ کی شرط تھی تو پاکستان کا سب سے بڑا پروپنی ٹائکون جو ہے وہ قرآن پاک اٹھا لائیا اس لئے کہ نواز شیف صاحب اس شک کا اظہار کر رہے تھے کہ جناب زبداری پہلے معاہدے کی طرح ایسے بھی مکر جائیں گے کہ سیاسی معاہدے کو قرآن دیس نہیں ہوتی تو وہ میاں صاحب قرآن پاک اٹھا لائیا یہ بات اور ریکڈ ہے کہ نواز شیف باقی انہوں نے عدارت میں حلف کے بغیر بات کی یا نہیں کی یہ مجھے میں اس بھی مانگے جنہوں نے اس وقت زیاؤ حق کا ساتھ دیا جب جناب زرف کار لی بٹو کو فاسی پہ لٹکا جا رہا تھا وہ فاسی پہ لٹکا دیئے گئے تو اس کے بعد انہوں نے زیاؤ حق کی وزار تو اسے سی پہ دیئے رجی صاحب پاکستان ایک لینڈ اور پاتا کے نام سے جانتے ہیں پروینشنلی ایڈمیسٹیٹیو ایریا اور فیڈرلی ایڈمیسٹیٹیو ایریا جو تھے وہاں پہ ابھی تک پاکستان کا آئین اور بنیادی قوانین جو ہیں خاص طور پہ آئین کے پہلے تیس جو پاسچولیٹس ہیں یا پوائنٹس ہیں یا پرویینز ہیں وہ لاغو نہیں ہوتی تھی جو کسی بھی انسان کے فنڈامنٹل رائٹ کو اس کے رائٹ آف لیونگ کو اس کے رائٹ آف بزنس کو اس کے رائٹ آف وے کو اس کے رائٹ آف تھوٹ کو اس کے رائٹ آف انڈیپینڈنس کو انشور کرتے ہیں کہ جب وہ اپنی ازادیاں ریاست کے قوانین کے سامنے سرنڈر کرے گا تو ریاست اس کو صحت دے گی ہیلتھ دے گی بولنے کی ازادی دے گی کاروبار کی سہولت دے گی سڑک پہ چلنے کی ازادی ہوگی اس کو اپنی بات کہنے کی ازادی ہوگی یہ وہ قوانین ہیں جو وہاں تک امپلیمنٹ نہیں تھے اور وہاں پہ کیا امپلیمنٹ تھے انگریز کا منایا ہوا پاکستان کے اتنے ہی شہری ہوں جتنا آگے پاکستان کا آپ شہری ہیں یا میں شہری ہوں یا رعو صاحب شہری ہیں یا پراچہ صاحب شہری ہیں ایک تو آج ہماری پارلیمنٹ نے اس ردی ہوئی پارلیمنٹ میں جس میں گھٹیا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بددیانت لوگ ہیں جو کہ زلی لوگ ہیں وہ لوگ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس پارلیمنٹ نے آج کیا اور دو سال کے بعد ایک شہزادہ بھی بنی گالہ سے اتر کے وہاں پہ آیا جو اس پارلیمنٹ کے اوپر لانت بھیج چکا تھا پتہ نہیں وہ اس لانتی پارلیمنٹ کے اندر کیا کرنے آیا ہے وہ جہاں پہ کام ڈالتے ہیں وہ موقع واردات صاف ضرور کروا دیتے ہیں دو مثال میں آپ کی خدمت پر پیش کرنا چاہوں گا میرے ساتھ یقیناً آپ برداشت کریں گے ایک تو بینظیر بھوٹو کا مرڈر ہوا آج تک پولیس کے میک میں کھڑا کرنے بڑے لیول کے بندوں سے یہ پوچھ چکا ہوں کہ یار موقع واردات دھویا کیوں گیا تھا اس کا جواب میں آپ کو بات میں دیتا ہوں اسامہ بن لادن جس مکان سے پکڑا گیا آج آپ وہاں پہ جائیں اس مکان کی ایک گارے کا نشان بھی باقی نہیں وہاں پر پلین پلوٹ ہے پارک بنا دیا گیا پلین پلوٹ کر دیا گیا کیوں کیونکہ امریکنز یہاں پہ کاروائی ڈالتے ہیں وہ وہاں پہ ہر چیز برابر کر کے جاتے ہیں فاتہ کے اندر جب افغانستان میں دوسری جنگ ہوئی ہے تالوان کے خلاف اسامہ بن لادن والی جنگ جو ہوئی ہے بوشب نے جو لڑی اس کے اندر فاتہ کو بیس کیم بنایا گیا جہاں پہ سی آئی اے نے اپنے جاب جا دفاتر کھولے جہاں پہ امریکہ کے جو دیفنس کانٹریکٹس ہیں انہوں نے جاب جا دفاتر کھولے مقامی لوگوں کو پکڑ کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا جب بھرتی کے لیے ضرورت ہوتا تھا گوانٹا نمہ بے بھیجنے کے لیے چونکہ وہاں کے لوگوں کے فنڈمنٹل رائٹ نہیں تھے چونکہ وہ کسی عدالت میں جا کے چیخو پکار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ان کے رائٹ نہیں تھے ان کو پکڑ کے امریکنز کے حوالے کیا جاتا رہا یہ وہ ساری داستانے ہیں جنہوں نے اب کھلنا ہے اور امریکن جانے سے پہلے موقع واردہ دھونا چاہتے ہیں لہذا ایک بہت بڑا جنگ میڈیا گروپ اس کے لیے کمپین چلاتا رہا پاکستان کی دوسری بڑی پارٹی ہونے کے دعویدار پی ٹی آئی اس کی سب سے بڑی عامی رہی اس کے لیے مزارے کرتی رہی اور اللہ آپ کا بھلا کرے باقی جو ہیں ان کا میں نام نہیں لے سکتا یہ سارے مل کے اس کی یونیفکیشن کے لیے اس لیے کوشش کر رہے تھے کیونکہ بگ بوس یہ چاہ رہا تھا کہ موقع واردہ دھو دیا جائے رضی صاحب ایک پارلیمنٹ میں آج عمران خان صاحب پورے دو سال کے بعد آئے اور آ کے بہت گرم جوشی سے شاہد خاکان عباسی سے ہاتھ ملایا آ کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شاہد خاکان عباسی کی جگہ اگر یہاں پہ نواز شریف ہوتے تو اسی انداز سے عمران خان نے آنا تھا اور ہاتھ ملانا تھا دیکھیں شاہد خاکان عباسی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی فتح کی نشانی عمران خان کامیاب ہوئے تو شاہد خاکان عباسی یہاں پہ آئے اگر عمران خان نواز شریف یہاں پہ کھڑے ہوتے تو بسیکلی تو عمران خان کا انہیں مسکر آ کے دیکھنا تو وہ تو ان کی ایک کامیابی کی دلیل ہے شاہد خاکان عباسی کا اپنی کامیابی کی دلیل ہے اس لیے اسے ہسنا بھی چاہیے اسے انجوائے بھی کرنا چاہیے اور میرا خیال کہ اگر نواز شریف سامنے ہوتے تو ان کا یہی رویہ ہوتا نواز شریف اسی پارلیمنٹ میں تھے اور عمران خان دو سال پہلے تک اسی پارلیمنٹ میں آیا جایا کرتے کبھی بھی ان کا آپس میں ہینڈ شیک نہیں ہوا ماں سوائے ایک وکہ کے اوپر ای پی ایس کے بچوں کے شہادتوں کے بعد ان کے قتل عام کے بعد جب ایک پولیٹیکل پارٹیوں کا ایک کٹ ہوا تھا اس میں ہینڈ شیک ہوا تھا دونوں لیڈروں کا اس کے بعد میں نے نہیں دیکھا ہاں اس کے بعد پھر جاتی اس سے پہلے اگر مجھے کریکٹ کیجئے گا بنی گالا ملنے گئے تھے نواز شریف صاحب عمران خان سے تو اس میں ہاتھ ملانے کی تصویر جاری نہیں ہوئی تھی رضی ایک میں یاد دھائوں وہ دعوت نے خود عمران خان نے دی تھی ایک دھانی سے کوئی بچہ عدب کے ساتھ ملتا رہا یوں نواز شریف کے ساتھ ملان تھے بڑے عدب احترام کے ساتھ تو ظاہر بات ہم سمجھے کہ پتھانوں کے اپنی روایات ہیں تو نیازی پتھان جو ہے وہ چونکہ ان کی دعوت پر پرائیم سن کے گھر بنی گالا میں ان کی دعوت پہ راجع عدب احترام کے ساتھ ان کا اس بات کر رہے ہیں اور اس میں یہ بھی تیپ آیا کہ بنی گالا کی پہاڑی تک آنے والی سڑک مرمت کی جائے گی اور سڑک آج بھی مرمت شرماتی ہے اتنی اچھی ماشاء سڑک بنی یہ اس پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے آپ سے یہ بات یہ یہ ہے کہ میں یہ احران ہوں کہ ہم کیوں خود ملامتی سے کام لیتے ہیں یہ ملامتی یا فرقہ باقاعدہ ایک ہے یعنی روحانیت میں اپنی نفی کرو اگر اللہ تعالی نے اتنے ستر سالوں کے بعد ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ فاتح میں تمام جماعتیں متحد ہو کر متفق ہو کر انہوں نے یہ کام کیا اور آج دو سو انتیس ارکان نے اس کی بھرپور حمایت کی گیارہ صرف گیارہ مخالفت میں ووٹ آئے اور سوائے جمعیت علماء اسلام اور پشتون خواہ ملنی عوامی پارٹی اس کے علاوہ بہت تاریخی اقدام ہے ہمیں اس پر مکمل یہ بھرپور خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور خود اپنے اوپر اعتماد کا اظہار کرنا چاہیے کہ اللہ نے یہ ہمیں امت اور توفیق دی اب وہ بھی ہمارے بھائی ہیں ہم جیسے ہیں ایک طرح کی کمانی یہ بہت اچھا اقدام ہے موسیقی